شروعات کی جائے بازار کے ساتھ جہاں آج تیزی کا پانچوہ دن تھا اور ساتھ ہی نفٹی نئے شکھر پر نظر آیا آج بازار میں دھوہ دار تیزی رہی بازار میں لگاتار پانچوہ دن تیزی کا عالم تھا اسی کے ساتھ نفٹی کی ریکارڈ کلوزنگ بھی دیکھنے کو ملی آج سینسکس دو سو بیاسی پوائنٹ چڑھا اور بہتر ہزار ساتھ سو آٹھ پر پہنچا تو نفٹی بیاسی پوائنٹ چڑھ کر بائیس ہزار ایک سو بائیس پر بند ہوا آئیے مارکٹ کا حال سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے سیوگی یتن موتا تو یتن بازار کے لیے ایک بہت شاندار دن جہاں پر نفٹی ایک نیا ہائی لگاتا ہوا دکھائی دیا ایک نیا شکھر چھوٹا ہوا دکھائی دیا باقی بھی کئی سیکٹرز ہرے رنگ میں زوردار طریقے سے دوڑے تو آج کے بازار کی کہانی ہمیں بتائیے تو آج اگر ہم دیکھیں تو گراسیم نفٹی کا ٹاپ گینر بنا اور اسی کے ساتھ بجاج فنسف بجاج آٹو جیسے کاؤنٹرز میں بھی جم کے خریداری دہی سپلا بھی لگ بگ دو پرسنٹ کی تیزی کے ساتھ بند ہوا ریکارڈ لیویلز پہ لوزنگ سائٹ پہ آبیسلی سم پروفیٹ ٹیکنگ ایلنٹی اور اس بی آ لائیو جیسے کاؤنٹرز میں دکھائی پڑی کول انڈیا کیونکہ یہ آکشن کے جو دام ہے وہ گر چکے ہیں یہ بیان کے بعد شیئر میں لگ بگ چار پرسنٹ کا ڈکلائن آپ نے دیکھا اور وپرو میں بھی تھوڑی بہت اوپر کے لیویل سے منافع وصولی آپ کو آتی بھی دکھائی پڑی لیکن سارا کا سارا ایکشن آج مٹکیپ شیئروں میں تھا بہت سارے کاؤنٹرز جیسے کی ایمار پیل اٹھارہ پرسنٹ اوپر چڑھے ان فیکٹ پچھلے دو تین ہفتوں میں ہی ایمار پیل کے شیئر میں پچاس سے سانٹ پرسنٹ کے ریٹرن ہم نے دیکھے ہیں جی بی ام آٹو اٹھارہ پرسنٹ اوپر آرچین کیمیکل گرین انڈسٹری جیسے کیمیکل شیئروں میں بھی آپ نے آٹھ سے نو پرسنٹ کی تیزی دیکھی ہے فلپ سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو تھوڑی بہت پروفٹ ٹیکنگ ہوم فرس فنانس موتیلال اوسوال اور فائز سٹار فنانس جیسے ان بی ایسی کاؤنٹرز میں دکھائی پڑی اور سنچوری پلائی میں بھی آج آپ نے تین پرسنٹ تک کٹس آتے ہوئے دیکھیں تو بازار میں تیزی کا علم ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ آج کون کون سے شیئرز نے ایک جلوہ دکھایا اور آج کی تیزی پر سین بی سی آواز کے منیجنگ انیٹر کا کہنا ہے انوچ سنگل جی کا کہنا ہے کہ ابھی نفٹی بینک کی تیزی کے بعد بازار میں اور زیادہ تیزی آئے گی انہوں نے آگے کہا کہ آج بازار میں الیکشن ریلے کی شروعات ہوئی اور کچھ دن بعد بائیس ہزار پانچ سو تک جیسے اس طرح بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں آل ٹائم ہائی پر مارکٹ بہت شاندار مو رہا مارکٹ کے لیے اور ایک چیز میں کہوں گا کہ پچھلے بار جو ہم نے آل ٹائم ہائی لگایا تھا اس کے بعد سے اس بار آل ٹائم ہائی لگانے میں صرف لگے گیارہ دن لیکن اس بیچ میں کیا ہوا اس بیچ میں مارکٹ نفٹی بائیس ہزار ایک سو چھبیس والا گر کر اکیس ہزار پانچ سو تیز تک آیا اکیس ہزار پانچ سو تیز تک وہ جس پیس سے آیا اس سے ڈبل پیس میں اکیس پانچ سو تیز سے پریش آل ٹائم ہائی اور کل ملا کر پانچ دن لگے مارکٹ کو چھے دن لگے مارکٹ کو اس کریکشن میں پانچ دن لگے مارکٹ کو اس کریکشن کو پوری ختم کرنے میں اور نیا آل ٹائم ہائی لگانے میں یہ کیا بتا رہا ہے آپ کو کہ ہم ایک بہت بڑی بول مارکٹ میں ہیں جہاں پر مارکٹ اب تیار ہے ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن کے اوپر ٹریڈ کرنے کے لیے دو بار مارکٹ پہلے اس لیول کے اوپر نکل چکا تھا دونوں بار ٹک نہیں پایا تھا اس بار مارکٹ ٹکنے کو تیار ہے اور اس کا سب سے بڑا اگزامپل ہے کہ HDFC بینک کے پارٹسپیشن کے بینہ مارکٹ کا چلنا آج کی ٹریڈ میں بھی HDFC بینک نے ایک پرسنٹ کا ساتھ نہیں دیا ان تھا ایک نگٹیو کونٹریبوشن دیا اس کے باوجود مارکٹ چلا کیونکہ مارکٹ کو نئی لیڈرشپ مل دی ہے ریلائنس فور اگزامپل ایک بڑی لیڈرشپ لے رہا ہے آٹو سٹوکس میں ایک ون وے رہا لی ہے بجاج اوٹو جیسے سٹوکس اگر آپ لاج کیپ میں دیکھ رہے ہیں یا پھر اگر آپ ایف اوٹو سٹوکس میں دیکھ رہے ہیں تو بوش جیسے سٹوکس اوٹو اور اوٹو انسلری یہاں پر بہت تگڑا مومنٹم ہے آئیٹی میں آج ضرور تھوڑی سی وولیٹیلٹی دیکھیں لیکن ادر وائز یہ انڈیکس کافی سٹرونگ رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ اکراؤس دا بورڈ دیکھیں گے تو سارے سیکٹرال انڈیکس سرف بینک نفٹی کو چھوڑ دیجئے اور سرف نفٹی آئیٹی کو چھوڑ دیجئے تو سارے سیکٹرال انڈیکس لائف ٹائم ہائپر ہیں جبکہ آپ کے دو سب سے بڑے سیکٹرال انڈیکس بینک نفٹی اور نفٹی آئیٹی لائف ٹائم ہائپر نہیں ہیں اگین یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ مارکٹ میں سمیں مومنٹم کافی سٹرونگ ہے جہاں تک بات یہاں سے آگے کیا اس کی ہے تو مارکٹ میں اب ایک پری ایلیکشن ڈالی کی شروعات ہوئی ہے انفیکٹ میں آج کے اس موو کو ایک پری ایلیکشن ڈالی سے جوڑوں گا اور میرا یہ مانا ہے کہ آگے جاتے ہوئے آپ کو 22-500 شاید اسی سیریز میں دیکھنے کو مل جائیں جس طریقے کا مارکٹ میں مومنٹم ہے اور مارچ سیریز میں پھر وہ جو ہمارا ماجیکل ایک نمبر ہے نفٹی پر 23456 اس کے بھی درشن ہوں گے سٹرڈجی آپ کی یہی رہنی چاہیے کہ آپ خود نہ نکلیں اس مارکٹ سے مارکٹ کو نکالنے دیں بائی آر ٹریلنگ سٹاپ لاز اور اس سے میں ٹریلنگ سٹاپ لاز اب آپ کا ہو جانا چاہیے قریب قریب 21-950 سے 22,000 کلوزنگ بیسز پر بیسے مجھے لگتا نہیں کہ اب دوبارہ اس کے درشن ہوں گے جس طریقے سے مارکٹ میں اس سے میں سٹریندھ ہے تو مارکٹ کے لیے نئے پریڈکشن اور ساتھ ہی شروعات الیکشن ریلی کی بتا رہے تھے انوش سنگل ادھر سرکار اور کسانوں کے بھی سہمتی بنتی دکھائی دے رہی ہے کل چنڈی گڑھ میں دیر رات ختم ہوئی سرکار اور کسانوں کے بیش چوتھے دور کی بیٹھک کافی سکاراتمک ماحول میں ہوئی سرکار کی طرح سے کسانوں کو کچھ پرستاف دیے گئے ہیں جس سے میں سرکار ڈالیں مکہ اور کپاس کو ایم ایس پی پر خریدنے کے لیے تیار ہو گئی ہے پانچ سال کے لیے ایک کانٹریکٹ کر کے این سی سی اے پور نیفریٹ گیارنٹی کرے گا کہ اگلے پانچ سال تک جو بھی کراپ ڈائیورسی فائی کر کے یہ چار پروڈکس بنائے گا چار اتبادن کھیتی کے کرے گا اس کو یہ سنستائیں ایم ایس پی پر خریدے گی کوئی کونٹیٹی کی لیمٹ نہیں ہوگی جب سرکار کچھ بات کے اوپر ویچار مرچ کرنے کے لیے سوچ رہی ہے کچھ بات اپنے آپ سے بول دی ہے اسی لیے آج ڈھارہ میں انیس بیس کا سمیں ملے گا اور دوسرا جو ہمارا کاریکرم ہے 21 گیارہ بجے وہ ادھر جو دلی جانے کا کاریکرم ہے وہ سٹینڈ بائی ہے وہ ہم کیلئر کرتے ہیں ٹھیک ہے جا 21 کو گیارہ بجے ہم اپنے دونوں فورموں میں بیچار کر لیں گے اچھا ہوگا اچھا ہوگا سرکار بھی اور ہم بھی پورا جتن کریں گے مل بیٹھ کے یہ مسئلوں کا حل ہو جائے تو جلی کسان کہہ رہے ہیں کہ کوشش ہوگی کہ مل بیٹھ کے حل ہو جائے اور ساتھ میں پیوش گویل کہہ رہے ہیں کہ ایک گارنٹی پروگرام سرکار لے کر آئے گی تو کسانوں کی اور سرکار کی کیا باتچیت ہوئی اور ڈیٹیل میں تھوڑا جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے سوگی اسیم منچندہ تو اسیم دونوں طرف سے کچھ باتیں ہیں کیا لگ رہا ہے اس سے مادان نکلتا ہوا دکھ رہا ہے کسان ایم ایس پی کی گارنٹی کو لے کر کے پچھلے چھ دنوں سے اندولن کر رہے ہیں سرکار اور کسانوں کے بیچ باتچیت لگاتار جاری ہے اب تک چار دور کی باتچیت ہو چکی ہے کل دیر شام کو سرکار کی کسانوں کے ساتھ پھر بیٹک ہوئی سرکار نے کسانوں کے سامنے پرستاو رکھا سرکار نے کہا کہ وہ دالے مکہ اور کپاس کو لے کر کے ایم ایس پی لاغو کرنے کے لیے تیار ہے سرکار ان کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہے کہ اگر پان سال اگر وہ کروپ کا اپنے ڈائیورسیفیکیشن کرتے ہیں دالے کپاس اور مکہ اگاتے ہیں تو سرکار ان کی خریداری کرے گی نیفرڈ اور نزی سی ایف مل کر کے یہ خریداری کریں گے جو کسان ہے انہوں نے بھی اس مدعے کے اوپر تھوڑی بہت سہمتی جتائی کسانوں نے کہا کہ ہم اپنی کسان یونین کے ساتھ ایک بار اور جو بھی ایکسپارٹ ہے ان سے اس کے اوپر چرچہ کریں گے اور اس کے بعد کس سرکار کو اس پر اوپر جواب دیں گے لہٰجہ کسانوں نے اپنے اندولن کو دو دن کے لیے ستاگیت کر لیا ہے کل شام تک کس جنوں میں کسان اندولن بھی ختم ہو سکتا ہے جی بہت شکریہ اسی میں اس اپڈیٹ کے لیے چنڈیگر میئر چناؤں ماملے میں سپریم کورٹ نے سخت رکھ اپنا ہے سپریم کورٹ نے چناؤں کے بیلٹ پیپر طلب کیے ہیں کورٹ نے بنجاب اور حیرانہ ہائی کورٹ سے بیلٹ پیپر مانگے ہیں سنوائی کی دوران سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بیلٹ پیپر وہ خود دیکھے گا ساتھ ہی کاؤنٹنگ کا ویڈیو بھی کورٹ نے مانگا ہے کل دو پر دو بجے اس ماملے پر سپریم کورٹ پھر سنوائی کرے گا ریٹرننگ آفیسر انیل مسیح نے بیلٹ پیپر پر ایکس کا نشان لگانے کی بات مانی ہے سنوائی کے دوران چیف جسٹس دیوائے چندرچوڑ نے ہارس ٹریڈنگ پر چنتہ جتائی اور اسے ایک گمبھیر معاملہ بتایا آج پردان منتری نریندر موڈی اتر پردیش کے دورے پر ہے پی ایم موڈی لکھناؤں میں اتر پردیش گلوبل انویسٹر سمیٹ کی گراؤنڈ بریکنگ سیرمنی میں شامل ہوئے اس دوران انہوں نے اتر پردیش میں دس لاکھ کروڑ روپے کی چودہ پریوجناوں کی شروعات کی ان پریوجناوں میں اتر پردیش میں چوتیس لاکھ سے زیادہ نوکریاں ملنے کی امید ہے موکمنتری یوگی آدھتناتھ نے پی ایم موڈی کا سواغت کیا اس کارکرم میں دیش ویدیش کے پرمو قدیوک پتی راج دوت اچھائیوک اور انی وشش لوگ شامل ہوئے پی ایم موڈی نے کہا کہ یو پی میں ایک ایسا ماحول بنا ہے جس سے ہر طرف سے وکاس کی خبریں سامنے آ رہی ہیں پی ایم نے کہا کہ وکسط بھارت کے لیے وکسط یو پی ضروری ہے آج ہم یہاں وکسط بھارت کے لیے وکسط اترپردیش کے نیرمان کے سنکلپ کے ساتھ ایک جوٹ ہوئے سات آٹھ برس پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اترپردیش میں بھی نیویش اور نوکریوں کو لے کر ایسا ماحول بنے گا چاروں طرف اپراد دنگے چھینہ جبٹی یہ ہی خبریں آتی رہتی تھی اس دوران اگر کوئی کہتا کہ یو پی کو بکسط بنائیں گے تو شاید کوئی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتا ویشواث کرنے سوال ہی نہیں تھا لیکن آج دیکھ دیکھ لاکھوں کروڑ روپیے کا نویش قریب 40 لاکھ کروڑ کے نویش کے پرستاؤ ملے ہیں یوگی نے کہا کہ اترپردیش میں نویش یعنی کی سرکش تیویش اترپردیش جس کے نام سے 2017 اور 2014 کے پہلے لوگ گھبراتے تھے آنے سے کتراتے تھے آج وہی یو پی یعنی unlimited potential ہر ایک بیکٹی کی جواب دیئی ہے اور نیتیوں میں پار درستہ بھی اترپردیش ہر نویش کا سممان کرتا ہے اب تو لوگ کہنے لگ گئے ہیں کہ سرکش نویش یعنی اتر پردیش ایک عوی نو پریاس کرتے ہوئے ہماری سرکار نے پردیش میں FDI اور فور چون گلوبل 500 کمپنیوں کے نویش کو آکرش کرنے کے لیے بھی ایک سمرپیت نیتی گھوش کی کی ہے تو ایسے موقع پر کیندری منتری سمرتی ایرانی نے راہول گاندھی پر نشانہ ساتھ ہوئے کہا گاندھی پریوار سے بیٹھی کی جنت باکروش ہے پینار میں راہول نے امیتھی کے لوگوں کے لیے کہا کہ ان میں سمجھ نہیں ہے اسی بیاکتی نے وائناڈ میں اتتر بھارت اور وشیشتہ امیتھی کے بارے میں بات کہی کہ یہاں کے لوگوں کی سمجھ ٹھیک نہیں ہے تب سے لے کر اب تک امیتھی آکروش ہے تو راہول گاندھی کی نیا یاترہ کے امیتھی پہنچنے سے پہلے سماجوادی پارٹی کے ادش اکھلیش یادو نے بھی ساف کر دیا کہ وہ اس یاترہ میں شامل نہیں ہوں گیا اکھلیش یادو نے کہا کہ کانگریس کے ساتھ ان کی بات چیت چل رہی ہے سیٹوں کے بٹوارے کے لیے سوچیوں کا ادھان پردان ہو کا بٹوارہ ہو جائے گا سماجوادی پارٹی ان کے نیا اطرق میں شامل ہو جائے تو لوگ سبح چناؤ نجدیک آگے ہیں اور راجنیت اگدل اپنی اپنی تیاریاں کر رہے ہیں پی اے موڈی نے اپکی بار چار سو پار کا نعرہ دے دیا ہے جبکہ وپخش میں ہا حاکار ہے تو آج آواز اڈڈہ میں اسی پر ہونے جا رہی ہے بڑی چرچہ شام سات بچ کر ست آون میٹ پر ضرور جڑی گا موڈی کی ہون کار وپخش میں حا آج کا آواز اڈڈہ موڈ دیکھ رہے ہیں آواز سما چار اب کچھ انڈریسٹری سے جوڑی خبر ہے ٹیلی کام پروڈکٹ بنانے والی کمپنیوں کے لیے بڑی خبر ہے دوسر سن چار وی بھاگ اس ہفتے سے ٹیلی کمپنیوں بنانے والی کمپنیوں کو پی ایل آئی دینے کے شروعات کرے گا سوتروں کے مطابق قریب چار سو کروڑ روپے کے انسینٹیو کمپنیوں کو دیے جائیں گے ڈیٹیل کے ساتھ ہیں اسیم منچندہ اسیم یہ خبر آپ ہی لے کر آئے تھے جو میڈ انڈیا ٹیلی کمپنیوں کو پیل آئی دے کر پروساہید کیا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن بھارت میں ہو اب یہ سکیم رول آؤٹ ہو رہی ہے کیا اور کیسے اور کس طریقے سے دیا جا رہا آئی دو سال پہلے ٹیلی کو مکیپن پروڈکشن کو بڑھاو دینے کے لیے سرکار پروڈکشن لینک انسینٹیو سکیم لے کر کیا پروڈکشن بڑھایا اگر اب تک کمپنیوں نے قریبا تین ہزار کروڈ روپے کے آس پاس کا نیویش کیا ہے اور 9000 سا جیدہ کو ایکسپورٹ بھی کر چکے سرکار کمپنیوں کے جو کلیم سا اس کو ویریفیکیشن کر رہی ہے اور ان کو انسینٹیو ریلیز کرنے انسینٹیو ریلیز ہو چکا اور جن کو نہیں ملا ان کو اگلی ایک دو ہفتے کے اندر یا چار سو کر دی جائیں گے جی شکریہ اسی میں سب ڈیٹ کے لیے کانگریس کے ورش نیتا کملنات کی بی جی پی میں جانے کی اٹکلیں ابھی تک چل رہی ہے آج کملنات نے دلی ہائی کمان ہے خود وہ ورش نیتا ہیں اور کانگریس کیسے مجبوط ہو آج ڈیل گھنٹے اس کی بیٹھک لی انہوں نے نیا یاترہ راہول جی کی مدد بدیس میں کیسے سفل ہوگی دو عام سبھائے کیسے مجبوط کریں گے اور 29 لوگ سبھا سیٹ پہ کیسے جاتی سمیقرن بیٹھیں گے اس پہ ڈیل گھنٹے لمبی چرچہ ہوئی اور بھپال جا کے وہ بیٹھک بھی لینے والے ہیں نکل ناج جی چناؤ لڑھیں گے چھنوڑا سے کانگریس کی ٹکٹ پہ لوگ سبھا سوال یعنی دونوں کانگریس میں ہی رہیں گے بی جانے کانگریس کے ای ڈی کے سمن کو گیر کانون نے بتایا بار بار سمن بھیجنے کے باوجود کہ جی ریوال کے پیش نہیں ہونے کے کارن ای ڈی نے راؤ زیونی کوٹ میں شکریہ درج کر آئی ہے جس پر کوٹ نے سنگیان بھی لیا ہے ارون کجریبال نے کہا کہ لگاتار سمن جاری کرنے کی بجائے ای ڈی کو کوٹ کے فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے جو بھی کانون سنگت ہے وہ ہم جواب دے رہے ہیں اب تو انہوں نے کیس کر دیا ہے کوٹ میں کیس ہے اس کے نتیجے جو آئیں گے اس کا انتظار کرنا چاہیے ای ڈی کو کوئی بھی فریش سمن جاری کرنے کے بہت بات آج کے کنزیومر اڈا کی دیش بھلے کوویڈ سے ابر گیا ہو لیکن اس کا اثر ابھی بھی باقی ہے جو یہاں ایک سٹیڈی کے مطابق کرونا کی وجہ سے اب تک لوگوں کے لنگس بیمار ہیں کیا کہتی ہے یہ سٹیڈی اور کیا ہے اس کے بچاؤ کے طریقے اور آخر کتنا گمبیر ہو سکتا یہ پورا معاملہ ضرور جڑے آج ہمارے ساتھ پانچ ست تاون پر کیونکہ کرونا کی مار لنگس اب بھی بیمار جاننا ضروری ہے